ایک اہم خبر آپ تک پہنچائیں چیف جسٹس پاکستان نے ڈاکٹر شاہد مسود کے پروگرام میں ہونے والے انکشافات کا نوٹس دے لیا ہے ڈاکٹر شاہد مسود نے زینب قتل کیس کے حوالے سے اہم انکشافات کیے تھے چیف جسٹس نے ڈاکٹر شاہد مسود کو آج ساڑھے گیارہ بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے چیف جسٹس جسٹس ساقم نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈاکٹر شاہد مسود کے پروگرام میں ہونے والے انکشافات کا نوٹس دے لیا ہے ڈاکٹر شاہد مسود نے زینب قتل کیس کے حوالے سے اہم انکشافات کیے تھے جن کا نوٹس دے لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور چیف جسٹس نے ڈاکٹر شاہد مسود کو آج ساڑھے گیارہ بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے چیف جسٹس جسٹس ساقم نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا یہ آدمی مستری بھی نہیں ہے یہ آدمی ذہنی مریض بھی نہیں ہے یہ ایک بین الاقوامی مافیا یا گروہ کا انتہائی فعال رکن ہے جس کو پاکستان کی عالی اور مضبوط شخصیات کی پشت بنائی حاصل ہے اس کو اہم سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کی اس کو حمایت حاصل ہے میرے پاس ایک وفاقی وزیر کا نام ہے اس آدمی کے کم از کم سینتیس بینک اکاؤنٹس ہیں جس میں سے اکثریت فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں اور ان اکاؤنٹس میں ڈالرز یوروز اور پاؤنٹس کی ٹرانسیکشنز ہیں باہر سے کروڑوں عربوں کا کھیل ہے وائلنٹ چائلڈ پانوگرافی ہے باہر کی دنیا میں کچھ پاگل یا ذہنی مریض قسم کی شخصیات اس قسم کے مناظر دیکھتے ہیں اس کی تحقیقات چیف جسٹس آف پاکستان کروائیں اس کی تحقیقات آرمی چیف کروائیں اس کی تحقیقات شاید اکان عباسی صاحب کروائیں